السلام علیکم گائز تو کیسے آپ لوگ یار تھامنیل تھتے کہ آپ لوگ بہت حیران ہو گئے ہوں گے کہ ملپین تو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا یار گائز واقعی بہت زیادہ ہی فائدہ ہوا تقریباً چھے دن سے ہمارا یہ یاگ جو گوہا ہوا تھا تو آج جگہ ہمیں یہ ملا ہے تو ہم نے یار بہت ہی کوشش کیا اس کے لیے صبح 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 تقریباً ہم چھے بجے نکلے تھے تو اس کے بعد ہمیں جا کے یہ ملا ہے جی بارہ مجھے بارہ مجھے ہمیں یہ ملا ہے تو اگر آج میں سکردو میں آگا ہوں تو یہاں پہ میں نے سوچا کہ آپ کو سکردو کا کوئی سین دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا چل رہا ہے اور آج دیکھیں اتنا ڈھنڈ نہیں ہے صبح نکلا تو تب تھا لیکن ابھی اتنا ڈھنڈ نہیں ہے ویسے یہاں پہ نا سیزن بہت خوبصورت ہے یہ سیزن بہت خوبصورت ہے اور یہاں پہ چل رہا ہے جی آہ ایکٹم کا سیزن چل رہا ہے ٹھیک ہے اور موسم خزان جو ملکس کردو کو ایک نیا لک دیتا ہے یہاں پہ گائز ہم صبح چھے بجے نکلے تھے یہاں سے تو اس کے بعد ہم تقریبا ہر جگہ پہ ڈھنڈ رہے ہماری یاک کو لیکن وہ ملا نہیں آہ پھر آکے جا کے بہت یہ کوئشوں کے بعد تو کم از کم دس سے پندرہ جگہوں پہ ہم نے پوچھا ہے گھروں میں جا کے سارے گھروں میں جا کے سارے لوگوں سے ایک ایک کر کے پوچھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک کلو ملا ہے کہ یہاں کوئی شکیل نامی نڑکی کے پاس ہمارا یاک ہیں لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ ہم صرف یہ پتا تھا کہ شکیل کے پاس ہے کون سا شکیل اس کی آگے پچھے کچھ پتہ نہیں تھا اور جب ہم وہاں پہ گئے تو یہ ہوا کہ وہاں پہ دس سے پندرہ شکیل ملے ہمیں ٹھیک ہے اس محلے میں تھے دس سے پندرہ شکیل تو وہاں سے ہمیں ملک پھر ہم کنفیوز ہو گئے پھر ہم نے سوچا چلے ٹھیک ہے جی ایک ایک کر کے پوچھتے ہیں کہ کون کون ہے تو ہم گئے جو وہاں پہ شکیل کو ڈنے ہیں تو یہاں سے ہم اس محلے میں داخل ہو رہے تھے تو سب سے پہلے ہم شکیل ایک دو شکیل سے پوچھیں یہاں پہ ہم شکیل کی کسی رشتدار سے ملے تھے پھر انہوں نے کہا کہ شکیل ادھر نہیں ہے آپ وہاں آگے جا کے دیکھ سکتے ہیں پھر ہم وہاں آگے جا کے شکیل سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں نہیں ہے پھر ہم یار بہت تینشن میں آگئے کہ ادھر بھی نہیں ہے تو کہاں پہ ہوں گے ٹوٹل ہمیں اس محلے میں تھے جی دس شکیل تو ہم نے چھ سات سے پوچھے تھے اب وہ بچارے بھی ہم پھر اس کے بعد ہم گاڑی سے اتر کے پیدل چلنے لگے یہاں سے ہم پیدل چلے تقریب آدھا گھنٹہ ہم پیدل چلے پھر وہاں آگے دو تین شکیل اور تھے تو ان سے پوچھے اس کے بعد بہت بہت زیادہ تھک گیا تھا ٹھیک ہے لیکن پھر آخر میں ہم دو شکیل بچے تھے تو ہم نے سوچا کہ بس یار اب آگے کچھ کر نہیں سکتے یا سارے لوگوں سے پوچھیں تو ابھی آگے جا کے ہم ان کا نمبر لے لیتے ہیں تو ہم نے لیا اور وہاں پھر ہم نے کال کرنے شروع گیا دو تین دفعہ کال کرنے کے بعد شکیل بائن اٹھایا جو نمبر کہ ہم جئے گئے ان کے گھر کے پاس ان کا گھر بھی اتنا بھین تھا بچ گائے کیا بتا ہے کم از کم گھنٹہ چلنے کے بعد وہ بھی گھاڑی میں اور روڈ بھی اتنا خراب تھا بہت زیادہ خراب تھا پھر آدھا گھنٹہ گھنٹہ چلنے کے بعد ان کے گھر کے پاس پونچ گئے ابھی کال کرنے لگے کہ بھائی آ جائیں مل جائے بھائی مل جائے ہمارا اپنا زوم مل جائے جی دیکھیں آہ بہت محنت کے بعد مل جائے جی مبارک جیدہ ہے مبارک باری یہ دیکھیں ہمارا زوم مل جائے شکر الحمدللہ بھائی یہاں پہ ابو کا ڈی سیٹ کر رہے جیتا کی یاک کو اچھے سے بٹھائیں گاری میں اور اس کو بٹھا کے ہم گھر لے کے جائے بس یار بھائی بہت زیادہ تھک گیا تھا اب اس کے بعد ہم نے اسے چڑھایا گاری میں پھر اس کے بعد چلے آپ دو گائز ہمارا زوم مل جائے ہمارا زوم مل جائے ہمارے دادا جائے وہ بہت ہی پریشان تھا اس کو لے گا تو ان کے آپ خوشی چیک کریں کہ کتنا خوش ہے وہ ہم آپ کو ان کے پھاتے ہیں خوشی تو آپ نے دیکھنا ہے بس کچھ ہی لمحے میں ہم ان کے بعد پہنچ رہے ہیں تو آپ کو سینڈ دیکھنا ہے یہ بہت خوبشرت نظارہ اس کردو کا جی آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائز ہم پہنچ گئے جی دادا کے پاس ہاں جو تو آپ ان کا خوشی چیک کر سکتے ہیں یہاں پہنچ رہاں ہاں جو ہاں جو ہاں 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 دس ہاں ہاں آپ ان کی خوشی چیک کر سکتے کتنا خوش ہے یہ ان کا بیٹا ہے اللہ اللہ خوش گائز ہمارا تقریباً ڈیڑھ لاکھ کا لب ہرکاور ہو گیا تو بائی مبارک بات دے دے کمینڈ میں مبارک بات دیں